سپریم کورٹ کے چار ججز کی جانب سے سماعت سے معذرت کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے ازخود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے پیر کو مقدمے کی سماعت دو گھنٹے تاخر سے شروع ہوئی تو عدالت میں پانچ ججز آئے چیف جسٹس عمر اتب اندیال نے سماعت کے آغاز پر کہا کہ چار ججز نے مقدمے سے خود کو الگ کر لیا ہے ان میں سے دو ججز جسٹس اعجازال احسن اور جسٹس مظاہر اگور نقبی پر پیپلز پارٹی اور نو لیگ نے اعتراض کیا تھا سماعت سے خود کو الگ کرنے والے دیگر دو ججز میں جسٹس سیاہیہ آفریدی اور جسٹس اثر من اللہ شامل ہیں قبل ازی اس فروری کی سماعت کے تحریری حکم نامے کے مطابق نورکنی بینچ میں سے چار ججز نے اپنے اختلاف نوٹ لکھے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین ججز کو عدالتی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا عدلیہ پر عوام کے اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شفافیت برقرار رہے جسٹس جمال خان مدوخیل جسٹس یاہیہ آفریدی اور جسٹس اثر من اللہ نے پہلے دن ہی عدالتی سماعت کے اختلاف پر اپنے اختلاف نوٹ لکھے تحریر حکم نامے کے آخری صفحے پر لکھا گیا کہ چار جسٹس کے اختلافات کے بعد عدالتی بینچ کی تشکیل نو کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا گیا گزشتہ سماعت کے دوران جمعے کو حکمران اتحاد نے نورکنی بینچ میں شامل جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اجازر احسن پر اعتراض کرتے ہوئے ان سے مقدمہ نہ سننے کی درخواست کی تھی پی بر فارٹی مسلم ریق نون اور جمیت العلماء اسلام کی جانب سے مقدمے کی سماعت کے لیے لارجن بینچ تشکیل دینے کی درخواست بھی دائر کی گئی تھی جبکہ جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے طریقے کار پر سوال اٹھا چکے ہیں خیال رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں عام انتخابات پر از خود نوٹس لینے کے معاملے پر قانونی ماہرین مختلف آرہ کا اظہار کر رہے ہیں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت کو اس معاملے پر مداقلت نہیں کرنی چاہیے تھی جبکہ بعض مبسرین کہتے ہیں کہ آئین پر عمل درامت کرانا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے ارتبران اتحاد نورکنی بینچ میں سے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس ایجازل احسن کو الگ کر کے فل کورٹ بنانے کی اپیل دائر کر چکا ہے سپریم کورٹ میں اس اہم آئینی از خود نوٹس کے کیس کے لیے تشکیل دیے گئے بینچ میں چیف جسٹس کے بعد عدالت کے دو سینئر ترین ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مصود کو شامل نہیں کیا گیا پاکستان بار کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس تارک مصود کو نورکنی بینچ کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر چکی ہے بار کونسل کی جانب سے اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی پر اٹھائے گئے اعتراضات کے بعد وہ خود بینچ سے علیدہ ہو جائیں گے سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی جسٹس ایجازل احسن سے خود کو بینچ سے علیدہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے قوانین کے تحت از خود نوٹس لینے اور از خود نوٹس سمیت کسی بھی کیس کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کے کلی اختیارات چیف جسٹس آپ پاکستان کے پاس ہوتے ہیں چیف جسٹس کو حاصل ان اختیارات کے خلاب باز وکلا اور سیول سوسائٹی آوازیں اٹھاتی رہی ہیں جن کا مطالبہ رہا ہے کہ از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس سے لے کر عدالت کے سینئر ججز پر مجتمل کمیٹی کے سوپرد کیا جائے ماہر قانون اور ممتاز وکیل بینیسٹر صلاح الدین احمد کے خیال میں موجودہ عدالتی بہران کا آغاز سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63 اے سے متعلق صدارتی ریفرنس کے فیصلے سے ہوا تھا قانونی ماہرین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو متنازع قرار دیتے ہیں جن میں احلی عدالت نے اکثریتی فیصلے کے ذریعے پنجاب اسمبلی میں پارٹی پالیسی سے منرحف ہونے والے ارکان کے ووٹوں کو نہ گننے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں وزیر اعلی حمزہ شہباس کی عددی اکثریت ختم ہونے سے ان کی وزارت اعلی چلی گئی تھی ماہر قانون اور ممتاز وکیل بینیسٹر صلاح الدین احمد بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ موجودہ عدالتی بہران در حقیقت یہی سے شروع ہوا جس میں پانچ رکنی بیج کے تین ارکان نے قرار دیا تھا کہ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کی جانب سے دی جانے والے ہدایت کے برخلاف ووٹ نہیں گنا جائے گا لیکن بیریسٹر احمد کے بقول یہ فیصلہ دینے سے در حقیقت عدالت نے آئین کی تشریح نہیں کی بلکہ یہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف تھا اور یوں اس فیصلے نے ایک نئے سیاسی اور آئینی بوران کو جنب دیا انہوں نے اپنے موقف کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں موجود شرک نائنٹی سکس کو ساتھویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کیا جا چکا ہے جس میں پارٹی پالیسی سے انعراف کرنے والے ارکان کے ووٹ کو نا گننے کا قانون بنایا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پارٹی پالیسی سے انعراف کرنے والے ارکان کے ووٹوں کو نا گننے کو دوبارہ قانون کا حصہ بنایا گیا بیریشٹر صلاح الدین احمد کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے نظر سانی کی درخواست پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے جس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ فل کورٹ بینچ دیا جانا چاہیے تاکہ اس فیصلے پر نظر سانی ہو ماہرین کے خیال میں اگر پانچ رکنی بینچ کے اس فیصلے کو فل کورٹ تبدیل کرتا ہے جس کے امکانات بہرحال کم ہیں تو ایسی صورت میں پرویز الہی کے بجائے پھر سے حمدہ شہباز کو وزارت اعلیٰ مل سکتی ہے یوں اس کے بعد وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی جانب سے اسمبلی کی تحلیل سمیت دیگر احکامات کالندم قرار دیے جا سکتے ہیں اس نوعیت کا نکتہ از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والے بیچ میں موجود جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اٹھایا ہے کہ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اسمبلی کی تحلیل بھی ٹھیک طور پر ہوئی ہے یا نہیں بیریسٹر صلاح الدین کا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اسمبلی توڑنے کے اختیارات کو محدود کرنا بھی خطرناک ہوگا کیونکہ یہ بہرحال سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور اس پر کسی قسم کی قدغر لگانے کو مشہور زبانہ آئینی شکت اٹھاون ٹو بھی جس کے ذریعے اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر اور گورنر کے پاس ہوتا تھا کو واپس لانے کے مترادف ہوگا تاہم دوسری جانی بیریسٹر صلاح الدین اس بات سے تفاق کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کے انتخابات نوے روز کے اندر ہونے سے متعلق آئین میں کوئی ابحام موجود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے ان کے مقال دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق کیا فیصلہ صادر کرتی ہے ماہر قانون اور سابق جسٹس شائق عثمانی سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے پر از خود نوٹس لینے ہی کو غلطی قرار دیتے ہیں ان کے خیال میں یہ انتظامی اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ انتخابات کب کرائے جائیں عدلیہ نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لینے کی کوشش کی جو انہیں نہیں لینی چاہیے تھی خاص طور پر سپریم کورٹ کے قوانین کے تحت بھی از خود نوٹس تب لیا جاتا ہے جب آئین کے تحت دیے گئے بنیادی قوانین کی سری خلاف ورزی ہوتی ہے یہاں پر اب تک کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی ان کے بقول آئین میں دیے گئے وقت کے مطابق ابھی نوے روز سپورے نہیں ہوئے تھے اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لینا در حقیقت انتظامیہ کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے جسٹس لٹائٹ شایق عثمانی کہتے ہیں کہ آئین ہر دارے کے لیے الگ الگ اختیارات کی بات کرتا ہے اب چونکہ وہ اس میں مداخلت کر بیٹھے ہیں تو پھر عدلیہ کے بعض ججز کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یاد رہے کہ یہی نکتہ از خود نوٹس کے لیے تشکیل دیے جانے والے بینچ کے ایک رکن جسٹس جمال خان منداخل نے بھی اٹھاتے ہوئے اس پر سوال اٹھایا ہے لیکن آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے مطالق صدارتی ریفرنس میں چودری پرویز الہی کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل چودری اذر صدیق ایڈوکیٹ کے خیال میں ایسا کہنا بالکل غلط ہے کہ موجودہ آئینی بہران کی وجہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بنا ہوا ہے بلکہ اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخ ہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے نے آئندہ کے لیے پارٹی پالیسی سے انحراف کے دروازے بند کر دیئے جس سے سیاسی بہران جنم لیتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے بقول سیاسی بہران اور بھی سنگین ہوتا ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو نہ صرف انحراف شدہ ووٹوں کو آگے جا کر ایسے ارکان کو تاہیت ناہلی کی سزا دینی چاہیے تھی انہوں نے بتایا کہ نہ صرف آج بلکہ منحرف عراقین اسمبلی کو کبھی تاریخی طور پر بھی پسند نہیں کیا گیا دوسری طرف چودری عزر صدیق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی جانب سے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہ کرانے پر تاخیر پر از خود نوٹس لینے کو بھی سرہات نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ چودہ اور سترہ جنوری کو ان کو پورا کرنے کے لیے اب پچاس سے بھی کم دن رہ گئے ہیں عزر صدیق کہتے ہیں کہ انتخابی شدول کو مکمل ہونے میں ہی چون روز لگ جاتے ہیں ایسے میں تو پہلے ہی آئینی احکامات پر عمل درامت تاخیر کا شکار ہو چکا ہے جبکہ دست فروری کو لاہور ہائی کورٹ واضح احکامات دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے الیکشن کی تاریخ دے لیکن ایسا کرنے کے بجائے اس فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل فائل کر دی گئی بیریسٹر صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ جسٹس اجازال احسن تہتر اہم سیاسی نویت کے مقدمات میں بینچ کا حصہ رہے جبکہ دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسے صرف نو مقدمات کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ بنے خیال رہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کے معاملے پر چیف جسٹس نے بائیس فروری کو از خود نوٹس لیا تھا از خود نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس نے نوٹ لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان کی بجوائی گئی تجاویز پر بنایا گیا چیف جسٹس نے کہا تھا کہ لارجرز بینچ جن سوالات کا جائزہ لے گا ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے آئینی ذمہ داری کس کی ہے دوسرا سوال ہے کہ عام انتخابات کی ذمہ داری کب اور کیسے ادا کی جائے گی تیسرا سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صبح کی ذمہ داری کیا ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ اسملی ختم ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا کس کی آئینی ذمہ داری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا